مدد کی اپیل کر دی مزیر خارجہ نے سلاح متاثرین کا مقدمہ جی ستتر ممالک کے سامنے اٹھا دیا اجلاس سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بڑی تباہی کا سامنا ہے ایک تہائی حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کی مدد کی جائے بلاول بھٹو کا موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ملکوں کے کرز ری شیڈیول کرنے کا مطالبہ اقوام متحدہ کا عالمی اداروں سے پاکستان کے کرزیں محتل کرنے پر زور پاکستان کا کرزہ ری شیڈیول کیا جائے ریلیف ملنے پر حکومت سلاح متاثرین کی مدد کر سکے گی پاکستان کو مزید کرز دینے کی بھی تجویز اقوام متحدہ نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ عالمی اداروں کو اپنے مسائل بتائیں وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات دونوں رہنماؤں میں ملاقات جنرل اسمبلی جلاس کے موقع پر امریکی صدر کے استقبالیاں کے موقع پر ہوئی وزیراعظم نے متاثرین کی مدد کی اپیل پر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا امریکی صدر کا مشکل صورتحال میں پاکستان کی مدد جاری رکھنے کے ازم کا اظہار ملک اس وقت فتنوں کے نرغے میں پھسا ہوا ہے ہنجاب حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ نمی لیت کو کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کی ویہاری میں میڈیا سے گفتبو کہا عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بہترین مشورے دے رہے ہیں سابق وزیر خزانہ اسحاق جار کو وطن واپسی کا گرین سیگنل مل گیا اہتصاب عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری اسطاق اکتوبر تک موطل کر دی اسحاق جار کو پاکستان آنے پر گرفتار نہ کیا جائے واپس آ جائیں پھر وارنٹ منسوخی کو دیکھیں گے جج محمد بشیر کرمہ اسحاق جار کہتے ہیں کہ آج اہتصاب عدالت نے فیصلہ دیا ہے جلد کچھ خبر دوں گا وطن واپسی کے حوالے سے نواز شریف سے مشابرت کروں گا ہم اسلام آباد کے لیے نکلیں گے تو اس بار روکنا مشکل ہوگا پی ٹی آئی رہنما فواد چہدری کی بڑک بولی رانہ سناولہ جدید گولیاں برسانے کی بات کرتے ہیں مطلب اپنے لوگوں کو گولیاں ماریں گے ایسے حالات مقبوضہ ملکوں میں ہوتے ہیں اسحاق جار پاکستان آ کر پھر سے وزیر خزانہ ہوں گے اس سے بڑا مزا کیا ہوگا مہنگائی کو ریورس گیلڈ لگیا ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کے شہرہ میں آٹھ فیصد سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی کوکنگ آئل، گھی، پیاز اور ٹیماتر کی قیمتیں نیچے آئیں ایل پی جی سیلنڈر ایک سو پندرہ روپے سستہ ہو گیا آٹھا، چکن اور چائے کی قیمتیں مزید پڑ گئیں لاہور میں آٹھا مہنگا ہونے کے باوجود نایاب شہری دکانوں پر مارے مارے پھرنے لگے چکی مالکان نے بھی آٹھا مزید چار روپے کلو مہنگا کر دیا نئی قیمت ایک سو سولہ سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے کلو ہو گئی غریب کی مشکلات مزید پڑ گئیں آئین پاکستان عوام کے امنگوں کا ترجمان ہے آئین میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا نومی بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس سے خطا کہا حالیہ سیلاب سے پاکستان میں بہت تباہی آئی ہے کانفرنس سے یہ عدالتی نظام کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی بھارتی کارندے خود کو کشمیری ظاہر کر کے پاکستان کے خلاف زہر اوگرنے لگے بھارتی ایکٹوویسٹ کا امریکی انیورسٹی سٹین فورڈ نے پردہ فاش کیا چوری پکڑے جانے پر ہزاروں بھارتی اکاؤنٹ بند گزشتہ برس یورپی یونین نے بھی بھارت کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا ہیپی برٹھ ٹے پی ایم صاحب وزیراعظم شہباز شریف نے زندگی کی بہتر بہاریں دیکھ لیں نیکی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے پیغامات ملک اس وقت فتنوں کے نرخے میں پھسا ہوا ہے پنجاب حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ نوم لیٹ کو کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کی ویہاری میں میڈیا سے گفتبو کہا عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بہترین مشورے دے رہے ہیں بھارتی کارندے خود کو کشمیری ظاہر کر کے پاکستان کے خلاف زہر اگرنے لگے بھارتی ایکٹوویسٹ کا امریکی انیورسٹی سٹین فورڈ نے پردہ فاش کیا چوری پکڑے جانے پر ہزاروں بھارتی اکاؤنٹ بند گزشتہ برس یورپی یونین نے بھی بھارت کو رنگیں ہاتھوں پکڑا تھا ہیپی برٹھ ٹے پی ایم صاحب وزیراعظم شہباز شریف نے زندگی کی بہتر بہاریں دیکھ لیں لیکی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے پیغامات سابق وزیر خزانہ اس حاق جار کو وطن واپسی کا گرین سیگنل مل گیا اہدہ صاحب عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری سٹاک اکتوبر تک موطل کر دی اس حاق جار کو پاکستان آنے پر گرفتار نہ کیا جائے واپس آ جائیں پھر وارنٹ منسوخی کو دیکھیں گے جج محمد بشیر کرمہ اس حاق جار کہتے ہیں کہ آج احتساب عدالت نے فیصلہ دیا ہے جلد کچھ خبر دوں گا وطن واپسی کے حوالے سے نواز شریف سے مشابرت کروں گا ہم اسلام آباد کے لئے نکلیں گے تو اس بار روکنا مشکل ہوگا پی ٹی آئی رہنما فباد شہدری کی بڑک بولی رانہ سناؤلہ جدید گولیاں برسانے کی بات کرتے ہیں مطلب اپنے لوگوں کو گولیاں ماریں گے ایسے حالات مقبوضہ ملکوں میں ہوتے ہیں اس حاق جار پاکستان آگر پھر سے وزیر خزانہ ہوں گے اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا مہنگائی کو ریورس گلڈ لگیا ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کے شہرہ میں آٹھ فیصد سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی کوکنگ آئل، گھی، پیاز اور ٹیماتر کی قیمتیں نیچے آئیں ایل پی جی سیلنڈر ایک سو پندرہ روپے سستہ ہو گیا آٹھا، چکن اور چائے کی قیمتیں مزید پڑھ گئیں لاہور میں آٹھا مہنگا ہونے کے باوجود نایاب شہری دکانوں پر مارے مارے پھرنے لگے چکی مالکان نے بھی آٹھا مزید چار روپے کلو مہنگا کر دیا نئی قیمت ایک سو سولہ سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے کلو ہو گئی غریب کی مشکلات مزید پڑھ گئیں آئین پاکستان عوان کے امنگوں کا ترجمان ہے آئین میں عوان کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا نومی بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کہا حالیہ سلاب سے پاکستان میں بہت تباہی آئی ہے کانفرنس سے عدالتی نظام کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی سعودی عرب کے قومی دن پر رنگا رنگ تقریبات جدہ میں شرکہ کا روایتی رکس کانسل جنرل خالد مجید صفی رزوان شیخ اور دیگر بھی شریک ہوئے ایر شو کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا اور جندیالہ شیرخان نے صوفی بزرگ پیر سید وارشا رحمت اللہ علیہ کا دو سو چوبیس وارز سلامتاثرین کے لئے خصوصی دعا زائرین قیامت کا سلسلہ جاری زلہ انتظامیہ کے جانب سے میڈیکل اور ریسکیو کیپ کا بھی نکات موسیقی